ہمارے معاشرے میں جول فرشتے کا کانسیٹ بہت پرانا ہے ہمارے معاشرے میں یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ دولت کمانے کے لیے ہر اچھا اور برا کام کر لینا جرم نہیں بلکہ اس کو حلال بنانے کے لیے چیارٹی کر دینا ضروری ہے تو پھر یہ سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے دراصل ہم لوگوں نے اپنی ہر طرح کی کرپشن، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ اور کتاہی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کے لیے اور اسے ایک بٹر سکوئی دینے کے لیے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ اشیاء کی تیاری، ناپ تول، کوالٹی وغیرہ سب ہی پر کامپرمائز کیا جائے جو مرضی فراڈ کیا جائے، جو مرضی ڈاکہ ڈالا جائے اس سے خود پیسہ کمائے جائے اور پھر اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ پر خرج کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تمام حرام مال پاگ ہو گیا ہے وہ اسی گھر سے چندہ دیا جائے قریبوں کو کھانا کھلایا جائے وغیرہ وغیرہ اس سے مال پاک نہیں ہوتا، یہ نظریہ مکمل طور پر غلط ہے دودھ کے ڈال میں نجاست شامل ہو جائے تو سارا دودھ ہی ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس میں سے ساکھ ڈھونگیں نکال کا قریبوں میں تقسیم کر دیا جائیں اور باقی دودھ استعمال کر لیا جائے اور وہ پاک ہو گیا ہے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا دودھ ضائع ہو گیا ہے اور وہ نجاست برا ہے در حقیقت ہم اپنی کامیابیوں اور دولت کے لالچ میں یہ بھول گئے ہیں کہ حرام شہ سے جو کچھ بھی عمل کیا جائے گا وہ نجائز ہوگا اس کو جائز کرات نہیں دیا جا سکتا یہ بنیادی طور پر برسگیر میں ایک کونسپٹ ہے کہ لوگ سلطانہ ڈاکو بننا بڑا پسند کرتے ہیں سلطانہ ڈاکو ایک ایسا کریکٹر تھا جو رات کو امیروں کو لوٹتا تھا اور دن کے اجالے میں قریبوں میں وہی رقم بانٹ دیتا تھا اور ان کی مدد کر دیتا تھا یہ خیال مکمل طور پر تباہ کن ہے آسانی اور لوٹ مار سے کمائیا ہوا مال مکمل طور پر حرام ہے مدد تو یہ ہے کہ ہم حلال اور طیب رزق کمائیں جو ہمیشہ مشکل سے کمائی جاتا ہے اور اس کے لیے بے انتہا جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور وہ ہوتا بھی کم ہے پھر اس میں سے پیٹ کارٹ کر اللہ کی راہ پر خرچ کیا جائے تو یہ اس کا عالی میار بھی ہوگا اور اس کا درجہ بھی بہت عالی اور عرفہ ہوگا ہمارے مصر میں حلال اور حرام کی طویز اور فرق بنیاد ہیں اصل اور کتاہی پر لگے ہوئے جو لوگ ہیں اور غلطی پر لگے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے ان کی نلائکی فراڈ سب کچھ چھپ جائے گا اس کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کا راستہ استعمال کرتے ہیں اور غرور اور تکبر کے بلبوتے بار طاقت بار ہونا چاہتے ہیں اور وہ ٹھیک اور سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو چیریٹی کرتے ہیں اور یہ چیریٹی کے نام پر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے حالانکہ یہ ایک کتنی دور پر غلط ہے بلالہ مشیہ مجھے مجھے روز